ہریانہ میں آنے والے دنوں میں نگر نکائی چناؤں ہونے ہیں جنریک جنتہ پارٹی پہلے سے ہی تیاروں میں جھٹ گئی ہے آج جے جے پی کے مہتے پرن بیٹھک ہوئی بیٹھک میں کیا کچھ رہا بات کرنے کے لیے جے جے پی کے مہا سرچی دگویجہ چوٹالا صاحب موجود ہے دگویجہ جی ایک مہتے پرن بیٹھک ہوئی ہے آپ لوگوں کی تمام سینئر لیڈر موجود تھے کیا کچھ چرچہ نگر نکائی چناؤں کو لے کر ہوئی ہے آپ لوگوں نے کمیٹی بھی بنائی ہے آج آدھرنی ہے ہمارے پردھان سٹیٹ پردھان صدان شان سینجی کی ادھکشتہ میں اربن لوکل باڈیز کے جو چوون جگہوں پر الیکشن ہونے ہیں اس کو لے کر کے مہتے پرن میٹنگ ہوئی ہے سبھی لوگوں کی ڈیوٹیز لگائی گئی کہ وہ جلا لیول پر اور ان سبھی چوون جگہ کا وزٹ کریں وزٹ کر کر کے ایک ریپورٹ گیارہ تاریخ کو پارٹی کو سونپیں ہم کس جگہ کتنے مجبوط ہیں کہاں کچھ کمزوری ہے اس کو کیسے دور کیا جائے ان ساری چیزوں کی ریپورٹ گیارہ تاریخ کو پھر سبمٹ کریں گیارہ کے بعد آگے کی ڈیوٹیز گیارہ تاریخ کو لگائیں گے یہ تو تیہہ سنبل پر چناؤ لڑے جائیں گے جیجے پی کی طرف سے یہ پارٹی نے تیہہ کرنا ہے مگر جو ڈائریکٹ الیکشن ہے جیسے کہیں میئر کا ہو کریں گے اس کے بعد پارٹی فیصلہ کریں گے یہ بھی تیہہ یا آنوالے دنوں میں اس کو لے کر بھی فیصلہ کریں گے کتنی سیٹ ہماریانہ میں گھٹ بندن میں ہیں مکر کوئی بھی دل سنگتناتمک طور پر مایکرو لیول پر اپنی تیاریاں کبھی بھی یہ سوچ کر کے نہیں کرتا کہ ہم ان پہ کریں یا ان پہ نہ کریں ہم ہر سیٹ پر تیاری کریں گے اس کے بعد یہ فیصلہ ہماری پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کو کرنا ہے کہ کہاں گھٹ بندن کس لیول پر ہوگا مہترپرن سوالہ روزگار کا آپ لوگوں نے پہلے واحدہ کیا تھا آپ کا جو مینی فیصلہ تھا کہ پچھتے پتیشت آرکشن دیں گے پھر گھٹ بندن سرکار کانون لے کر آئی لیکن آج پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ نے ہماری نیت سٹے لگا ہماری نیت تو صاف ہے نا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہریانہ کے یوانوں کے لیے ہماری کیا سوچ ہے اور کوٹ نے سٹے نہیں لگایا کچھ شنکائیں جو کچھ لوگوں نے رکھی تب تک کر کے اس کو ہولڈ کر آیا ہے اور مجھے امید ہے کہ اگلی ہی تاریخ کے اندر جب ہریانہ ریپلائی فائل کر دے گا کوٹ اور وہ سبھی لوگ سیٹسفائیڈ ہوں گے اور یہ کانون پھر سے ویسی مجبوطی سے لاغو ہوگا تو ہونا ہی ہے کوٹ کے فیصلے کا ہم سب سمبان کرتے ہیں مگر نشت طور پر یہ ایک مشن ہے ہریانہ کے لاکھوں کرونوں بکوز ہریانہ سب سے یوٹھ سٹیٹ ہے انڈیا کا اور اس کے اندر سب سے زیادہ بیروزگاری در کو جو اس کھائی کو بھرنے کا جو چیلنج ہے وہ صرف یہی رستہ ہے دوسرا کو رستہ نہیں ہے ایک آخری سوال ہے کونگریس کہہ رہی ہے کہ جملہ تھا روزگارہ آپ لوگ دے نہیں پا رہے ہیں اس ٹائم بھی کانون میں ہریانہ کی سرکار میں جو دشن جی نے ایک ہریانہ کے یواؤں کے لیے سپنا پورا کیا ان کا کونگریس کیسے اچھا کہہ دے گی ان کی دکان بند ہو جائے گی کونگریس کی تو اس کو بڑھائی اس میں کچھ کمی کھامی نکالے گی یہی کہنا ہے کہ روزگار کو لے کر لڑائی لڑی جائے گی عدالت کے اندر اور کہینہ کے جو یواؤں ہے یواؤں کو روزگار دینے کا کام سرکار کی طرف سے کیا جائے گا کیمرمن جتن کے ساتھ انیل مور خبری اب تک چندگر موسیقی